بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ریویورز میں ہوں حبیب اللہ کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی آئیٹی ایڈوکیشن ڈاٹ کام سی ایس پانچ سو ایک اڈوانسٹ کمپیٹر آرکیٹیکچر کی آج ہم پہلے پانچ لیکچر جو ہیں وہ انشاءاللہ لازیز ڈسکس کریں گے یہ question answer session ہے جی جس کے اندر میں اپنے سوڈنٹس کو کہ different questions کو جو ہے نا وہ answer کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی کے اندر پھر یہ سارے concepts جو ہیں وہ ڈسکس ہو جاتے ہیں جی اچھا جی لیکچر نمبر وان جو ہے نا یہ ایک تو یہ بک جو ہے نا وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا جب فائنل کی باری آئے گی نا یہ جو بک بتائی ہوئی ہے نا ہیورنگ کی اور ہیری کی جارڈن کی اس بک کا فائنل کے لیے ہونا ضروری ہے چونکہ اس میں کچھ نمیریکلز ہوتے ہیں جو پیپر میں آتے ہیں ان چپٹرز کے اندر ٹھیک ہے پہلی چیز جو ہے نا اچھا بکا ڈاؤنلوڈ کروں گا یا پھر خرید نہیں پڑے گی جیسے آپ کا ٹیسٹ ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں ہارڈ کاپی کو پڑھنا تو پھر ہارڈ کاپی خرید لیجئے گا ورنہ سافٹ کاپی بھی کافی ہے مل جاتی ہے ہارڈ کاپی مل جاتی ہے جب میں نے ماسٹرز کیا تھا اس وقت تو مل گئی تھی ٹھیک ہے نا تو اس میں دیکھیں جو ہمارا پہلا لیکچر ہے نا اس میں ہم نے صرف یہ بتانا ہے کہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر آرگنیزیشن اور ڈیزائن میں جو ہے نا ہمارے پاس کیا ڈیفرنس ہے عام طور پہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے اس کا آرکیٹیکچر اور اس کا آرگنیزیشن یہ سیم چیزیں ہیں آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر جو ہے نا یہ پروگرامر ویو نہیں ہے یہ ذہن مرک یہ کمپیوٹر کا پروگرامر ویو نہیں ہے ایک پروگرامر جب کسی کمپیوٹر کو دیکھتا ہے نا تو وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر پروسیسر کون سا ہے اس کی ریم کیا ہے ٹھیک ہے نا وہ جسٹ ایک پروگرام ہائی لیول لینگویج میں لکھتا ہے اسے ایک پروسیسر چاہیے ریم چاہیے اور آئیو ڈیوائسز چاہیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ایک ویو ہے ایک سسٹم انجینئر کے لیے جو بندہ اس کو ڈیزائن کر رہا ہے جو بندہ اس کے لیے چپس کو ڈیزائن کر رہا ہے یا کوئی سسٹم پروگرامنگ ٹاسک پر فارم کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ جانا وہ کسی الیکٹریکل ڈیوائس کو جو ہے یا الیکٹریکل سسٹم کو جو ہے نا وہ جوڑ لے ٹھیک ہے نا یعنی وہ چاہتا ہے اپنے کمپیوٹر سے اپنے گھر کے آلات کو کنٹرول کرنا جب یہ بندہ اپنے کمپیوٹر کے پر جائے گا پھر اسے آرکیٹیکچر کا پتا ہونا چاہیے کیونکہ جب تک اسے پروپر آرکیٹیکچر کا نالج نہیں ہوگا تو یہ اپنے دوسرے سسٹمز الیکٹریکل سسٹمز یا ڈیجیٹل سسٹمز جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ان کو انٹیگریٹر نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہے جیسے آپ دیکھیں کہ پیج نمبر ٹو جو ہے آپ کے ہینڈ آؤٹس کا جہاں پہ ایک ڈائیگرام بنی ہوئی یہ نوشن آف سسٹم کی دیجیٹل کمپیوٹر بنا ہوئی ہے دیجیٹل پرپرز آیا اور اسی طرح دیجیٹل الیکٹرونک سسٹم ہے نا یہ ڈائیگرام آپ کے پاس جی جی یہ بلکل لیکچر نمبر 1 کا پیج نمبر 17 پیج نمبر نہیں نہیں ہم تو شروع سے ہیں نا لیکچر نمبر 1 کا پیج نمبر 2 ہی بنتا ہے جس میں نوشن آف سسٹم لکھا ہوئی اچھا اب آپ اس میں اگر دیفنیشن دیکھیں نا تو یہ دیفنیشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے جو ہم آج تک کمپیوٹر کی دیفنیشن پڑھتے ہیں an electronic device operating under the control of instructions has stored in its own memory unit that can accept input process data arithmetically and logically produce output from the processing and the stores for the future use تھوڑا سا اس نے اس کو in detail بتایا ہے کہ کمپیوٹر ہمارے پاس ایک سسٹم کی صورت میں کام کر رہا ہوتا ہے میں جب پڑھتا تھا تو مجھے ایک سوال آیا تھا why a computer is called a system ہم ایک کمپیوٹر کو system کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو system ہم اسے اس لیے کہتے ہیں اسی پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے system ہم اسے اس لیے کہتے ہیں کہ system کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ system collection of elements ہوتا ہے collection of components ہوتا ہے اور وہ آپس میں کام کرتے ہیں اور ان کا مقصد ایک ہوتا ہے تو اگر ہم کمپیوٹر کو دیکھیں تو کمپیوٹر کے بھی different parts ہیں input unit ہے output unit ہے memory unit ہے processing unit ہے اور یہ سارے مل کر ایک مقصد کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ مقصد ہوتا ہے output کو generate کرنا ٹھیک ہے نا اس logic کی بنیاد پہ جس طرح ہم chemical systems optical system biological systems نام دیتے ہیں نا اسی طرح ہم اسے بھی کہیں گے کہ یہ کمپیوٹر جو ہے نا یہ ایک system ہے اگر آپ اس سے next page کے اوپر اس کی diagram کو دیکھیں تو یہ diagram آپ کو assembly language میں بھی نظر آئی تھی اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک آپ کے پاس CPU ہے جو کہ نینو سیکنڈز کے اندر کام کرتا ہے اس کے بعد memory sub systems آپ کے پاس موجود ہیں جس میں hard disk ہے RAM ہے cache ہے اور اس کے علاوہ اس کا ایک آئیو سسٹم ہے جس کے اندر تمام devices آ جاتے ہیں کی بورڈ ماؤس سے لے کر monitor LCD printer جتنے بھی devices computer کے ساتھ connected ہوں گے چاہے وہ کوئی electronic sensor ہے electronic devices ہے اس کا کام CPU سے یا input لینا ہے یا output دینا ہے اگر آپ نے ایک photocopier machine کو بھی computer کے ساتھ attach کر دیا as a printer تو اس کے لیے وہ ایک output device ہی ہے ٹھیک ہے یہ سارے peripheral device کہلاتے ہیں یہ سارے peripheral کہلاتے ہیں اور اگر ہم نے کسی sensor کو ایک کیمرہ ہے اس کے sensor کو ہم نے as an input device computer کے ساتھ attach کر دیا کہ جیسے اس کے سامنے کوئی suspicious activity ہو تو computer alarme system کو on کر دے تو وہ camera بھی اس کے لیے ایک peripheral ہوگا اور input system ہوگا ٹھیک ہے ایک چیز جو یہاں پہ دیکھنے والی ہے کہ یہ ساری چیزیں آپس میں نا تین تین lineوں سے connected ہیں ایک line سے connect نہیں ہیں ٹھیک ہے نا یعنی تین arrows ہیں تو یہ تین arrows basically اس کی different busses ہیں جس کو آپ نے data bus control bus اور address bus پڑا ہاں تو ہر peripheral یا memory یا CPU جو ہے یہ تین different اور distinctive electrical path کے ساتھ آپس میں منسلک ہیں اور وہ جو different اور distinctive paths ہیں ان کے نام ہیں data bus ہے control bus ہے اور address bus ہے اور ان کے اپنے function ہیں data bus صرف data کو carry کرتا ہے address bus address of the memory کو carry کرتا ہے اور control bus جو ہے یہ generate کرتا ہے control signal کو کہ یہ signal read کرنے والا ہے یا write کرنے والا ہے input کرنے والا ہے یا output کرنے والا ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں architecture کی یعنی اسی page پہ لکھا ہوئے لفظ architecture the art of science of building or a method or a style of building لفظ architecture کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی building کو بنانے کا جو fun ہے یا جو طریقہ ایک car ہے نا اس کو پڑھنا یہ architecture کہلاتا ہے یہ computer بنا کیسے یہ بنتا کیسے اس کی chip کیا ہوتی ہے اس کے اندر instruction set کیا ہوتا ہے کس طرح ہم پانچ جمع تین لکھتے ہیں تو وہ art ہو کے آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی art or science of building کسی بھی چیز کے بننے کے بارے میں جاننا اس کے fun کو جاننا اس کی deep میں جاننا تو اگر ہم computer architecture کی definition پڑھیں جو ہم دھالنے کی ہے 1964 میں the structure of computer that a machine language programmer must understand to write a correct program for that machine یہ بات ہو رہی ہے 1964 کی اس وقت machine language programmer ہی ہوتے ہوتے تھے ٹھیک ہے نا تو machine language programmer ایک computer کے لیے جو program لکھتا تھا وہ اسی computer کے لیے ہوتا تھا دوسرے کے لیے نہیں ہوتا تھا یہ تو شاید آپ کو یاد ہے کہ جو machine language ہوتی ہے نا یہ machine dependent language ہوتی ہے ٹھیک ہے high level language جو ہوتی ہے یہ machine independent language ہوتی ہے تو اب اگر ایک بندہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک computer کے لیے program لکھنا چاہتا ہے machine language میں تو اسے اس machine کے complete architecture کا پتھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے complete architecture کو جاننے کے لیے اسے پھر computer architecture کا ہی پڑھنا پڑتا تھا جس کے اندر وہ پڑھے گا تین چیزوں کو اگلے پیج پہ آ جائیں study of structure of the computer وہ جانیں گا study of instruction set of the computer جانیں گا اور study of process of designing کے computer جو ہے اس چیز کو وہ جانیں گا یہ تین چیزیں اچھے طریقے سے اگر آپ کو آتی ہیں تو پھر آپ اس machine کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم architecture کو سمجھتے بھی ہیں اور اسے جانتے بھی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں computer organization اور architecture کی it is very difficult to make a sharp distinction between these two literature یہی کہتا ہے کہ architecture میں اور organization میں فرق کرنا تھوڑا سا مشکل ہے ٹھیک ہے مثلا architecture refer کرتا ہے visible to programmer وہ تمام attributes جو ایک programmer کو نظر آ رہے ہیں وہ architecture ہے ٹھیک ہے attributes visible to programmer اور programmer کو کیا نظر آتا ہے instruction set نظر آتا ہے number of bits نظر آتی ہیں data types نظر آتی ہیں input output کا mechanism اور memory addressing mode کتنے ہوتے ہیں کسی computer میں یہ ساری چیزیں اسے نظر آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں organization کی تو organization کے لیے لفظ لکھا ہو ہے کہ organization refer to operational unit of the computer اوپر دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ computer کے scientist کو جو چیز نظر آتی ہے وہ architecture میں ہے اور organization سے براد ہے کہ ہم ایک computer کو اس کے units کی صورت میں اور اس کی interconnection کے صورت میں لکھ دیں ہم لکھ دیں اس کے control signal کیا ہیں computer میں اور peripheral میں interfaces کس قسم کیا اور memory کی technology جو ہے وہ کیا ہے سمجھا رہیے نا جب ہم unit wise لکھ رہے ہیں تو یہ ہے organization لیکن جب ہم computer کو describe کر رہے ہیں ایک programmer کے لیے ٹھیک تو پھر یہ architecture کہلائے گا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح computer architect کون ہوتا ہے we can conclude that from the above discussion that a person who design computer جو computer کو design کرتا ہے design کرنے والا بندہ کون ہوتا ہے the process of devising a system ایک system کو تیار کرنا اس کے components کو یا کسی process کو to meet the desired need آپ کو ایک کام دیا جاتا ہے کہ یار ایسے کرو ہم exam لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آج آج کل چونکہ covid 19 ہے تو آپ کوئی ایسا طریقہ design کرو جس کے ذریعے ہمارا exam آسانی سے ہو جائے تو آپ کوئی whatsapp ملا کے whatsapp کی grouping کوئی online کوئی google farm آپ ایک طریقہ کار جو نا وہ اپنے school کے لیے بنا لیتے ہیں سمجھ کر سکتے ہیں اور even دو کہ آپ کسی process کو بھی design کر سکتے سمجھ جائے تو یہ ہمارے پاس computer architecture ہے computer architecture اور computer engineer آپ اس کو سیم تو نہیں کہہ سکتے computer engineer دو طرح کے ہوتے ایک computer CE کے ہوتے ایک software engineering کے عام طور پہ CE ہے نا بیچلر in computer engineering پاس hardware engineering ہوتی ہے وہ computer engineer اور computer architecture جو ہوتا ہے نا یہ detail میں ایک جیسے ہی ہے scope ہے اس کا اور ایک ہی field ہے engineer نے بھی architecture پڑھنا ہے اور ایک نیا component یا system component اس نے design کرنا ہوتا ہے یہ کچھ levels ہیں جی abstraction کے design digital system یہ بیسی پتا کیا ہے یہ different viewpoint ہے ایک programmer کے کہ آپ چیز کو کیسے دیکھتے ہو پروسیسر memory switch level ہے جس کے اندر آپ پروسیسر کو اور memory اور یہ آپس میں کیسے data کو switch کرتے ہیں ایک instruction set کا level ہے ریجسٹر transfer کا level ہے logic design کا level ہے basically یہ circuit level ہے mask level ہے یہ simple circuit level کیا ہے آپ دیکھیں circuit کے اوپر transistor کتنے لگے ہمیں resistor کون سے capacitor کے end آئے اس level تک دیکھنا یہ circuit level ہے صرف اور صرف logic کو سمجھ نا اچھا اس میں flip flop use ہوا ہے اس r gate use ہوا ہے end gate use ہوا ہے یہ logical level ہوتا ہے machine کو پڑھنے کا ریجسٹر transfer level یہ نیچے سے اوپر کی طرف آ رہے نا نیچے سب سے down level ہے جو mechanic type لوگ نہیں ہوتے ان کا level ہے اس کے اوپر ہو گیا logical level اس کے اوپر ہو گیا صرف programmer کو پتا ہو کہ جناب ریجسٹر سے data سیٹ کے ذریعے کیسے ایک ریجسٹر سے مراد یہ ہے کہ آپ کو صرف اتنا پتا ہو کہ اس functionality اس میں نہیں ہے وہ وہ نہیں کر سکتی تو وہ جو functionalities ہے اس کے اندر جو وہ کرتی ہے اس کو مجموعی طور پر ہم instructions set کہتے ہیں ایک computer جتنے کام کر سکتا ہے جتنی instructions کو follow کر سکتا ہے ان کو مجموعی طور پر ہم instruction set بولتے ہیں یہ ہمارا تھا پہلا lecture اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہ ایک اہم چیز ہے page number ہے آپ کے پاس پتا نہیں کون سا ہے جہاں پہ یہ index ختم ہوگا نا آپ کا اب آپ دیکھیں computer کو دیکھنے کا جو ایک level ہے number one level تو user کو کوئی پتا نہیں ہے اس کے اندر کیا اور ہے اسے پتا ہے کہ اپلیکیشن سافٹویر میں نے مووی چلانی ہے تو vlc کو use کرنے میں نے game کھیل نہیں ہے تو فلان چیز کو use کرنے اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے یہ کیسے چلتا ہے اسے تو صرف اپلیکیشن کے نام یاد ہیں یہ ہے user view جو programmer دوسرا view ہمارے پاس ہے programmer کا programmer یہ machine کے بارے میں جانتا ہے یہ جان رہا ہوتا ہے کہ آپ کی machine کے اندر چیزیں کیسے ہیں مثلا addressing mode کون سے ہیں register total کتنے ہیں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں programmer جو اسمبلی لینگویج میں پروگرام لکھے گا جو بندہ machine لینگویج کو جانتا وہ اسمبلی سے بھی ایک لیول نیچھے چلا جائے گا وہ بالکل primitive instructions کی طرف جائے گا اور computer کس طرح سے one اور zero کو manage کرتا ہے اور اس کی بنیادی لینگویج وہ کیا ہے یعنی assembly لینگویج میں لفظ لکھیں گے نا add لیکن machine لینگویج میں لکھا جائے گا machine لینگویج میں لینگویج کوئی instruction آئے گی ٹھیک ہے machine level پہ آجائے اور اس کے بعد ایک view ہے instruction set کا یہ تین different views ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے machine language ہے programmer کا view ہے اور user کا ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں particularly what is instruction set اس کی definition آپ کو آنی چاہیے collection of all possible machine language command that a computer can understand and execute is called instruction set ایک computer میں جتنی ساری مجموعی طور پر وہ command جو ایک computer چلا سکتا ہے اسے ہم instruction set کہتے ہیں اب تو خیر android آگیا انڈرویڈ سے پہلے جب ہم سادہ mobile use کرتے تھے تو اس mobile کو دیکھتے تھے تو ہم اس mobile functions کو دیکھتے تھے وہ جتنے maximum سارے جو اس کے function ہوتے تھے اس کا instruction set کلاتا تھا اسی طرح computer کے اندر جو ہر processor ہے ہر processor کا اپنا unique instruction set ہے کہ وہ کیا کیا کرتا ہے اور انہی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے ساری چیز اور اگر ہم غور سے دیکھیں تو بہت تھوڑے سے ہیں instructions 16 17 یا 18 کے قریب total instructions ہیں جو ایک computer کرتا ہے اور دنیا کا بڑے سے بڑا program high level language میں لکھا ہوا یا چھوٹے سے ہم اس کو order کرتے یا ہم ان کی ترتیب جو ہے وہ ان کے up code کے حساب سے لگاتے ہیں up code کیا ہے جو ان کا actually binary نام ہے نا instruction کا ٹھیک ہے اچھا اب ہم assembly پیج پہ آجیں assembly language کی نا ایک مثال لیتے ہیں یہ table آپ کے سامنے ایک بنا ہو اب یہ لیکن جب machine میں ہے تو machine میں یہ لکھا جائے 0000 0001 اور آگے 1101 0001 اب اس کا کیا مطلب ہے دیکھو یہ یہاں میں نے کیا بولا تھا میں نے تین باتیں بولی تھی کہ dx کو cx میں جمع کر کے result کو cx میں جو ایکس اچھا یہاں سے میں کیا پتہ چلا بھلا ہمیں یہ پتہ چلا کہ 000 جو ہے ایڈ کا code 001 یہ cx ہے اچھا ڈبل ون ڈی ایکس ہے اور پھر cx نے dx میں جمع ہونا ہے اور result نے پھر cx کے اندر آنا ہے اچھا اب اسی language کو یہ machine کا code ہے چونکہ computer کے اندر وہ binary چلتی ہے لیکن جو machine کا level ہوتا ہے وہ hexadecimal میں change کرتا ہے اس نے پہلے چار کا hexa بنایا تو zero بنا دوسرے چار کا hexa one بنا تیسرے چار کا hexa d بنا اور چوتھے چار کا hexa بھی one بنا اور اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ instruction ہے کیا یہ instruction basically ایک mathematical addition ہے تو ہم اسے کہیں کہ یہ arithmetic ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں تو لکھا ہے move alx comma 34 h اس کا مطلب کیا ہے کہ 34 کو al میں ڈال دو یہ کون سی ہے یہ data transfer کی instruction ہے آگے لکھا ہے move لکھا ہے alx alx register ہے comma 34 h for hexa ہے یعنی hexa 34 کو تم AL register میں move کر دو تو یہ data transfer کی پھر آگے لکھا x or ax bx bx اور ax کا x or کر دو جس طرح add operation ہے اسی طرح x or ہم پڑھ کے آئے ہوئے یہ logical operator ہے یاد ہے نا and یہ logic کی ہوگی اور چوتھی instruction دیکھیں jnp al h jnp jump if not jump instruction ہے نا یہ کنٹرول کی instruction ہے اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس جو instructions ہیں نا یہ different types کی ہوتی ہیں ہر computer کا instruction set ہے وہ different type کا ہوگا اس کے بعد آگیا جی assembly language ہے اس کے کچھ usage ہے یہ machine designer کے لیے use ہوتی ہے یہ compiler لکھنے کے لیے use ہوتی ہے یہ writer کو time اور space مطلب اس کے لیے کم لگتا ہے اور special purpose اور embedded processor کے لیے ہوتی ہے اگر آپ کو machine بنا رہے ہیں اس کے اندر آپ نے کو processor لگانا ہے تو اس کے لیے use ہوتی ہے جو tool assembly language اس کے اندر tool ہوتا ہے ایک debugger tool ہوتا ہے یہ ساری چیزیں assembly language میں آپ نے پڑی ہوئی ہیں اگر ہم development system کی بات کریں تو assembler linker developer compiler emulator یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں گی hardware اور software میں تو پھر آپ development یا system کوئی چیز بنا سکتے ہیں اگلے page میں آجائیں تو simple ہے high level اور low level language میں اور assembly language میں فرق ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں high level easy to understand easy to learn easy to program ہے ٹھیک ہے while assembly language یہ تھوڑی سی difficult ہے لیکن computer کے قریب ہے directly understandable ہے by computer کے اور system کے اوپر ہمیں زیادہ grip دیتی assembly language as compared to high level language ٹھیک ہو گیا تو یہ high level اور اس کے اندر جو وہ فرق آگیا اچھا جی پیج ہے آپ کے پاس ایک جس کے اوپر لکھا ہو ہے جی instruction register کیا ہوتا ہے program counter کیا ہوتا program status word کیا ہوتا یہ تین لفظ bold کر کے لکھے ٹھیک اب آگے دیکھیں instruction register ہمارے پاس وہ register ہوتا ہے جس کے اندر وہ instruction پڑی ہوتی ہے جو computer نے execute کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کے program میں 10 line ہیں تو جو line execute ہو رہی ہے وہ instruction register میں ہوتی ہے ٹھیک ہے program counter وہ register ہوتا ہے جو ایک ایک کر instruction کو increment کر رہا ہوتا ہے آپ جب program لکھتے ہیں programmer programmer جو program compile ہو کے cpu کے پاس جاتا execute ہونے کے لیے تو وہ instructions بن کے جاتی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 ہم میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن ہر instruction کا نمبر ہوتا ہے تو counter کے پاس program counter کے پاس اس instruction کا result ہوتا ہے جس نے ابھی execute ہونا ہوتا ہے اور instruction register کے پاس وہ instruction ہوتی ہے جو execute ہو رہی ہوتی ہے مثلا 4 number execute ہو رہی ہے 4 کے بعد 5 پڑھا ہوگا program counter میں اور 4 instruction counter کے اندر ہوگی یہ فرق آپ کو سمجھ آنا چاہیے اس کے اندر اس کے بعد program status word یہ register کا size ہوتا ہے status of the processor آپ کا status ہوتا ہے وہ ایک register کے اندر ہم store کرتے ہیں جسے program status word کہتے ہیں یہ آپ status of processor store کرتا ہے اس کے بعد نیچے ایک term ہے fetch and execute principle جو ہے fetch and execute principle کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی instruction کو پہلے fetch کیا جاتا ہے اس کے بعد اسے execute کیا جاتا ہے memory میں instruction پڑی ہوتی ہے یعنی آپ کے program counter میں پڑی ہوتی ہے اسے پہلے fetch کرتے ہیں fetch کرنے کے بعد ہم اسے run کرتے ہیں اس دیکھیں سب سے پہلے تو different classes ہم پڑھتے ہیں architecture کی instruction set جو ہوتا ہے number one accumulator based stack based general purpose register یعنی آپ کے پاس کچھ register ہوتے ہیں جو accumulator based ہوتے ہیں accumulator based machine کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سارے کے سارے result جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی source operand ان کے اندر صرف ایک ہی source operand ہوتا ہے and also the result of arithmetic or logic operation performed ایک instruction ہوتی ہے operand بھی operand پتا کسے کہتے ہیں مثلا plus 5 sign نہیں ہوتے operand یاد رکھی وہ operator ہوتے ہیں operand ہوتے ہیں 5 x y یہ operand ہوتے ہیں جس رقم نے یا جس variable نے جس کے اوپر operation چلنا ہوتا اسے operand کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ operands ہیں اور plus operator ہے ٹھیک ہے اچھا تو accumulator میں کیا ہے accumulator machine کے اندر یہ special register ہوتا ہے اس میں ایک operand کام کر رہا ہوتا ہے one source operand and the result ایک کے اندر اس کو mention کریں گے ایسی machine کو کہتے ہیں accumulator based machine اور اگلے page پہ آجائیں دوسری ہمارے پاس stack based machine ٹھیک ہے جو stack based machine ہے اس میں group of registers ہوتے ہیں اور ان کو ہم نے اس طرح range کیا ہوتا ہے جو چیز last پہ آتی ہے نا وہ first out ہوتی ہے last in first out structure کے اوپر یہ چل رہے ہوتے ہیں اس میں accumulator the stack کیا جو آپ کے stack کے بلکل top پہ ہوتا ہے وہ ہی سب سے پہلے آپ کا off یعنی جو ہے نا وہ ویریابل یا آپ پریشن جو وہ نکل ہے تو یہ stack based machine ہوتی ہیں اور کچھ machine ہمارے پاس ہوتی ہیں general purpose register machine ہیں یہ سب سے آسان machine ہوتی ہیں ان کے اندر number of registers جو ہوتے ہیں وہ available ہوتے ہیں cpu کو اور cpu جو ہوتا ہے وہ decide کرتا ہے کہ اس نے register سے کس طرح کا کام لینا ہے ٹھیک ہے 64 registers بھی ہوتے ہیں کسی کے اندر 32 register ہوتے ہیں پھر register کا size ہوتا ہے یہ بتایا جاتا ہے جس machine کو بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں study کر رہے ہوتے ہیں اس machine architecture میں یہ چیز mention ہوتی ہے کہ یہ machine جو ہے یہ accumulator base general purpose آج کل جتنی بھی intel کی machine یں آرہی ہیں یہ general purpose architecture پر base کرتی کمپیوٹر بن رہے تھے اس وقت ان میں different ہوتا تھا کہ stack based ہے یا combulator based ہے ٹھیک ہے پیج number میرے پاس 22 ہے آپ کے پاس 32 ہوگا ایک جو کمپیوٹر کی instruction ہوتی ہے اس کے ہمارے پاس essential elements ہوتے ہیں وہ کون کون س ہوتے ہیں اس کے اندر ایک source ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس place to store result ہم نے result کو کہاں پہ store کرنا ہے اور اس کے بعد ہماری next instruction یہ ساری چیزیں ایک element ہوتی ہیں کمپیوٹر کی instruction کے لئے سے ٹھیک ہے اب جس طرح وہ نیچے اگلے پیج پہ آجائیں تو وہ بنا ہوا ہوا ہے ایک add cx dx again وہی مثال آگئی نا تو اب اس میں ہمیں ساری چیزیں مل رہی ہیں ہمیں مل رہے کہ source ہمارا dx ہے ٹھیک ہے اور جہاں ہم نے value کو رکھنا ہے وہ cx ہے یہ بھی ہمیں پتا چل گیا جہاں پہ ہم نے جمع کر کے result کو رکھنا ہے ٹھیک ایک instruction کے سارے elements یہ پورے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد میں discuss کرتا ہوں یہ چیز بڑی اہم ہے اس کو سمجھنے کے لئے اس کی base پہ آپ assignment گزر چکی ہوئی ہے اور final میں بھی question آتا ہوتا بارال اس میں ہم نے صرف اس کی جو یہاں پہ grand quiz کے لئے یا mid term کے لئے تیاری کرنی ہے نا وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس چار address instruction میں آتا کیا کیا ہے اگلے page پہ چلے جائیں تو اس میں چیزیں آتی ہیں وب code destination source one source two اور next address یہ four address میں یہ چار چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے three address میں آپ دیکھیں کہ next address ختم ہو جائے گا two میں source two بھی ختم ہو جائے گا اور one ختم ہو جائے گا destination source one کٹھا ہو جائے گا اور one address destination بھی ختم ہو جائے اور zero کے اندر صرف op code رہ جائے گا اپ code operator code رہ جائے گا اچھا اب آگے آپ کے پاس یہ والا ٹھیک ہو گیا اب ان کے comparison کرنے کے لیے دو چیزوں پر اثر ہوتا ہے ایک code size کم اور زیادہ ہوتا ہے یعنی four bit ہونے سے three ہونے سے four address ہونے سے جتنا آپ چیز جو ہم نے اس کے لیے نوٹ کرنی ہے ایک تو یہ والی لائن اگلے پیج پہ سنگل بائٹ memory جو ہوتی ہے اگر آپ کا memory address 8 bit ہو تو کتنی instruction اس میں لکھی جا سکتی ہے 256 2 raise to the power 8 ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگلی چیز جو ہم بائٹ ہوگا اور number of bytes جو ہم نے address کی جو بائیس بنی ہے ٹھیک ہے یہ چیز بھی اس کے ساتھ ہم نے یاد رکھ نی ہے اور ترتیب بھی اس نے بتائی ہوئی ہے اوپ کوڈ کے لیے ایک بائٹ ہے destination source اور destination کے لیے تین تین بائٹ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد کر لینا ہے اس کا ایک table بنا ہو ہے یہ سب کا بتایا ہو ہے 3 address 2 address پھر پیج پہ چلے جائیں تو آپ کو ایک table نظر آرہ ہے ٹھیک ہے یہ 4 bit کے لیے یہ code size اور number of memory bytes یہ آپ نے یاد کر نہیں ہے ٹھیک ہے ایک منسر اچھا اس کے بعد جو چیز اس میں ہے دیکھنے والی وہ آگئی اس کی machine language کی جو ہے نا ہمارے پاس classification یہ کچھ machine وں اور جو 68x series ہیں یہ one memory address machine اور اس میں جو operant allowed تھے وہ دو تھے یہ صرف انہوں نے ان کے بارے میں بتایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد machine بتائی جو load اور store machines تھی ایسی machines تھی جو register سے register میں data کو load کرتی تھی انہیں load store machine کہتے ہیں کچھ machine ایسی ہوتی ہیں جو register میں data کو move کر سکتی ہیں کچھ machine ایسی ہوتی ہیں جو register سے memory میں بھی data کو move کر لیتی ہیں یعنی اگر آپ لکھیں move ax comma 15 تو اس کا مطلب ہے کہ 15 کو ax میں ڈال دو ٹھیک ہے اگر آپ لکھتے ہو move ax comma brackets گا یہ memory سے register میں چلی گئی value لیکن ایسی machine جو صرف register سے data کو register میں move کر اتی ہے یہ ہمارے پاس half one and half instruction machine ہوتی ہے ٹھیک ہے اور register to register instructions کو move کر سکتے ہیں disadvantage اس کا کیا ہے کہ اس کے اندر آپ register to memory یا دوسری جو چیزیں ہیں وہ memory میں ہوتے ہیں سم جو ہیں register میں ہوتے ہیں تو یہ ان پر بھی کام کر سکتی ہیں جو ایسی machine نے ہوتی ہے نا یہ imply one and half instruction format یعنی اس کے اندر one instruction format بھی ہوتا ہے اور one and half بھی ہوتا ہے لیکن جو register to register ہے اس کے اندر one and half ہمارے پاس ہو گئے register to register جس میں operands جو ہیں وہ سارے کے سارے registers میں ہوں گے ٹھیک ہے نا میں دوبارہ بتا رہا ہوں جس میں سارے operands جو ہیں وہ آپ کے registers میں ہوں جب register to memory جو ہے اس میں register میں بھی ہو سکتے اور ایک آگئی ہمارے پاس تیسری memory to memory machine all three of operands آپ کے جو ہیں یعنی دو source بھی اور destination بھی یہ memory میں بھی ہو سکتے ہیں یعنی آپ یہ بھی instruction execute کر سکتے میں زبان نہیں بتا رہا add آگے space دے کے bracket کے اندر 15 comma bracket کے اندر 20 comma bracket کے اندر 25 اس کا مطلب کیا ہے کہ 25 number address کو 15 number address میں جمع کر کے 20 number address میں store کر دو یعنی تینوں addresses آپ نے کون سے دے دی ہے memory کے دے دی ہے اگر display کیا مطلب یہ اگر نیچے آپ یہ example دیکھ لیں یہ 3 address 2 address 1 address اور 0 address یہ 3 address میں دیکھیں ABC ہے اگر یہ register to register ہے تو ان تینوں values ABC کا register میں ہونا ضروری ہے اگر یہ register to memory ہے تو ان تینوں میں سے کچھ register میں ہو سکتی ہیں کچھ memory میں ہو سکتی ہیں اور اگر یہ memory to memory ہے تو ABC 3 memory میں بھی ہوں گی تو یہ instruction execute کر جائے گی نہیں یہ تو machine architecture جب ہم پڑھیں گے اس میں mention ہو گی اور جس architecture کی machine ہوگی اس کے حساب کوڈ ہے یہ کوڈ ہے اس statement کا a is equal to b plus c multiply by d minus a اب آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس zero address والی machine ہے تو code آپ کے پاس یہ والا ہوگا ٹھیک ہے چونکہ zero address میں تو صرف اور صرف ایک ایک address ہی ہوتا push یہ instruction ہے push add push mpy multiply push اب add c کا کیا مطلب ہے add c کا مطلب ہے کہ جو load میں پڑا ہو ہے نا پہلے اس کو c میں add کر دو یعنی add c کا مطلب b اور c کو add اور multiply d کا مطلب ہے کہ جو اس وقت c میں موجود ہے c میں کیا آگیا تھا b اور c sum آگیا تھا نا اب وہ d سے multiply ہو جائے گا اچھا اب یہ value ہو رہی ہے نا یہ a register میں ہو رہی ہے جو cumulator ہے sub e کا مطلب ہے جو cumulator ہے اس میں سے e sub کر دیں ٹھیک ہے یہ store جو کچھ result میں آگیا cumulator میں پڑھا ہے اس a register کے اندر store کر دیکھو اچھا اگر 2 bit میں آتے ہیں تو پھر a اور b کو پہلے load کر لیں گے پھر a اور c کو multiply کر لیں گے اور a میں سے e کو minus کر لیں گے دیکھ رہے نا number of lines of code بھی change ہو رہی ہے اور ظاہر ہے سمجھنے میں مشکل اور آسان بھی آ رہی ہے صرف کسی جتنا بڑا ہو رہا اتنا آسان نہیں ہو رہا اتنا atomic ہو رہا لیکن اتنا مشکل ہو رہا ہے اتنا سمجھنا دیکھیں یہ لکھنا آسان ہے add a b c کا مطلب ہے b اور c کو add کر a میں رکھ دو multiply a a d کا مطلب a a d کو multiply کر اور ایک ہی assignment میں لکھی جائے یہ سارا کچھ ہی ایک میں لکھا جائے گا ٹھیک ہے جی 9 پہ آ جائیں سوری اب دیکھیں کہ functional classification of instruction جو ہم پیچھے classification کر کے آیا نا وہ ان کے addressing کے حساب سے کر کے ہیں کہ number of operant دو ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں اب ہم ان کے کام کے اعتبار سے ان کو classify کریں گے تو آپ کی جتنی بھی instructions ہوتی ہیں یا تو وہ data کو process کرنے والی ہوتی ہیں یا data کو store کرنے والی ہوتی ہیں یا program کے flow کو control کرنے والی ہوتی ہیں ٹھیک ہے مثلا اس کے سامنے آپ کے پاس یہ لکھا code add جو ہے ار کی بات کریں گے تو یہ data storage کی ہے ٹھیک ہے یہ storage جو ایک memory میں سے یا ایک data میں سے load کر کے دوسرے میں اس کو ڈالتی ہے ٹھیک ہے جو چلیں اس کو آپ نہ دیکھیں data processing میں آپ کے پاس arithmetic و logic operation والی ساری instruction آئیں گی ٹھیک ہے data storage میں move والی جتنی بھی instruction ہے load والی move والی یہ ساری data storage میں آئیں گی sorry store والی جو ہے نا یہ ساری data storage میں آئیں گی اور جو move والی ہیں move والی یا load والی یہ data movement میں آئیں گی اور جو jump والی ہوتی ہیں jump ہو گیا conditional jump ہو گیا jn ہو گیا یہ ساری کی ساری program flow کے اندر آئیں گی ٹھیک ہے جی addressing mode نا اڈریسنگ موڈ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں اس میں ایفیکٹیو اڈریس آپ کو ڈیفینیشن اس کی آنی چاہیے یہ آپ نے پڑھا تھا اسمبلی لینگویج کے اندر نا کہ ایفیکٹیو اڈریس وہ اڈریس ہوتا ہے جو سی پیو جنریٹ کرتا ہے اور اس کے مطابق میموری کو لوڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو میموری میں انٹرپیٹ اب میموری کے اندر یہ اڈریس ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے سی پیو جنریٹ کرتا ہے وہ ایفیکٹیو ہوتا ہے جہاں پہ ڈیٹا ایکچولی پڑھا ہوتا ہے وہ فیزیکل اڈریس ہوتا ہے تو ایفیکٹیو اور فیزیکل ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اگر یہ ڈیفرنٹ ہوں گے تو پھر آپ کا پروسیسر جو ہے وہ اسے کنورٹ کرتا ہے ایفیکٹیو سے فیزیکل میں یہ پرانی بات ہو گئی ہے ٹھیک ہے اچھا اڈریسنگ موڈ کون کون سے ہے سب سے پہلا ہے امیجیئٹ اڈریسنگ موڈ امیجیئٹ امیجیئٹ کا کیا مطلب ہے ڈی اے وان ٹو تھری اس کا مطلب یہ ہے کہ وان ٹو تھری کو جو ہے نا وہ لوڈ کر دو اے کے اندر ٹھیک ہے آپ نے جو دیا اگزیکلی وہی چیز جو ہے نا وہ اس کے اندر لوڈ ہو گئی یعنی کیا لکھا ہے اس نے بھلا ڈیٹا ایس دا پارٹ آف انسٹرکشن اٹسیلف جو ڈیٹا ہوتا ہے وہی انسٹرکشن کا پارٹ ہوتا ہے دوسرا ہے ڈیریکٹ اڈریسنگ موڈ ڈیریکٹ اڈریسنگ موڈ کا کیا مطلب ہے اگلے پیج پہ آ جائیں آپ نے لکھا لوڈ اور بریکٹ میں لکھا وان ٹو تھری ٹھیک ہے تو ذرا ڈائیگرام دیکھیں آپ کی ڈائیگرام کیا بنی ڈائیگرام میں اوپ کوڈ اور آگے وان ٹو تھری لکھا ہویا بریکٹ یہ بتا رہی ہے کہ وان ٹو تھری کو لوڈ نہیں کرنا وان ٹو تھری اڈریس ہے ٹھیک ہے تو میموری میں جاؤ وان ٹو تھری پہ وہاں پڑھا ہویا فور ففٹی سکس تو فور ففٹی سکس کو لوڈ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے سر ایک میں چیز پوچھ رہا تھا یہ اوپر یہ ڈیریکٹ لوڈ آ رہے اڈریسنگ موڈ جس میں انڈیریکٹ میں لکھا ہویا ہے بریکٹ کے اندر وان ٹو تھری تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وان ٹو تھری کو لوڈ نہیں کرنا بلکہ ڈائیگرام میں دیکھیں کہ وان ٹو تھری کے اڈریس پہ جانا ہے وہاں جو ویلیو پڑھی ہوئی ہے وہ لوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے پیج نمبر فورٹی پہ دیکھیں نا جی جی میں دیکھا ٹھیک ہے نا تو اب آپ دیکھیں آپ کے اکامولیٹر میں کیا آیا ہے فور ففٹی سکس آیا ہے چونکہ اوپ کورڈ میں لکھا ہوا تھا لوڈ اکامولیٹر اور اس کے بعد تھا وان ٹو تھری اور وان ٹو تھری جو تھا یہ ڈائیریکٹ اڈریس نہیں تھا بلکہ ایمیجیٹ نہیں تھا بلکہ یہ ڈائیریکٹ اڈریس تھا وان ٹو تھری میموری لوکیشن پہ گیا وہاں فورٹی سکس پڑا ہوا تھا اس کو اس نے لوڈ کر دیا اس کے اندر ٹھیک ہے اچھا انڈائریکٹ اڈریسنگ موڈ کیا ہوتا ہے اگزیمپل دیکھیں اس کی آپ نے لکھا لوڈ اکومولیٹر آگے لکھا بریکٹ میں پھر بریکٹ میں وان ٹو تھری ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ وان ٹو تھری پہ جائے گا جو وہاں پہ نمبر پڑا ہوا گا پھر یہ اس اڈریس پہ جائے گا اور وہاں پہ جو ویلیو پڑی ہوگی اس کو اٹھا کے یہ لائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ ڈبل بریکٹ دبل بریکٹ کا مطلب یہ ہو گیا ٹھیک ہے کہ یہ وان ٹونٹی تھری پہ جائے گا میموری میں جو نمبر وہاں ہوگا وہ بھی نہیں اٹھانا ٹھیک ہے اس کی جگہ فور ففٹی سکس لکھا تو اس کے اردگرد بھی بریکٹ آگئی نا تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ایک اڈریس ہے تو پھر وہ فور ففٹی سکس پہ جائے گا وہاں سیون ایٹی نائن لکھا ہوگا جو اس کو لوڈ کر دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا رجسٹر ڈیریکٹ ڈریسنگ موڈ اس کا کیا مطلب ہے آپ نے لکھا لوڈ اکمولیٹر آر ٹو تو اس کا مطلب ہے کہ رجسٹر ٹو میں جو ویلیو پڑی ہوئی ہے وہ اکمولیٹر میں لوڈ کر دو ٹھیک ہے یہ نیچے ڈائگرام بنی ہوئی ہے اوپ کوڈ ہے اڈریس آف آر ٹو لکھا آپ نے اور آر ون آر ٹو آر ٹری یہ آپ کے رجسٹر ہیں تو آر ٹو میں پڑا ہوا تھا وان ٹو تھری فور تو آپ کے اکمولیٹر کی ویلیو جو ہے وہ وان ٹو تھری فور ہو گئی ٹھیک ہے جی ڈائریکٹ رجسٹر سے آپ نے لوڈ کر لیا اب ذرا آگے دیکھیں آگے اس نے لکھا ہے کہ لوڈ آر ون اس کا کیا مطلب ہے بھلا اس کا مطلب یہ ہے کہ آر ون کے اندر جو ویلیو پڑی ہوئی ہے اس میموری اڈریس کو لوڈ کرو آپ ٹھیک ہے آر ون کے باہر جو بریکٹ لگے ہوئے تھا ہاں جی ہاں جی اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آر ون میں جائے گا آر ون میں پڑا تھا وان ٹو تھری تو باہر آگئی بریکٹ بریکٹ کا کیا مطلب ہے اڈریس ان میموری تو یہ وان ٹو تھری میموری میں چلا جائے گا میموری میں دیکھیں وان ٹو تھری کے آگے فور ففٹی سکس پڑا ہوئے تو یہ فور ففٹی سکس کو جو ہے نا وہ اس کے اندر امراض ہے کہ آر ون میں ایک سو بیس پڑا ہوئے اس کے اندر پہلے آٹھ کو جمع کرو ایک سو اٹھائیس میموری پہ جاؤ اور وہ والا ڈریس جو ہے نا وہ لوڈ کر دو ٹھیک ہے جی اس کے بعد اسی طرح یہ سارے آپ نے نا دیکھ لینا ہے جو جو بھی اس کے اندر موجود ہیں ہم تو ہم تو ایم سی کیوز کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا تیسرے لیکچر میں ٹیکنیکل چیز کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں ٹیکنیکل انسٹرکشن سیٹ کیا ہے ریجسٹر آرکیٹیکچر کیا ہے ریجسٹر کیا ہے اڈریسنگ کیا ہے یہاں وہ صرف ڈسکس کرے گا کہ اس آر سی پروسیسر میں یہ چیزیں کیا ہیں جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ٹھیک ہے مثلا یہ اس آر سی کے یہ پانچ چیزیں بتائے گا ایگزیکشن ٹائم کیا ہوتا ہے اس کا ملینز انسٹرکشن پر سیکنڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ملینز آف لوٹنگ پوائنٹ انسٹرکشن پر سیکنڈ کیا ہوتا ہے اور ان کی ڈیفینیشنز آپ کو آنی چاہیے یہ یہ کوئی ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر میں کیسا کرتا ہوں پھر نیکس کلاس میں پھر آپ یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے بتا لینے یہ پڑھنے والی چیزیں ہیں ساری اس میں سمجھنے والی کوئی نہیں ہے اچھا ہاں جی اس کے بعد آ گیا فورٹی سکس پیج جو ہے نا آپ کا یہ اس نے بتایا ہے ایس آر سی انٹرڈکشن ٹھیک ہے نا اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا پروسیسر آپ پوچھ رہے تھے نا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس میں کیا ہے کیا ہے تو اب یہ دیکھو پروسیسر کی ساری باتیں بتا رہا ہے کہ یہ پروسیسر جو ہے نا جی اس میں بتیس تو جنرل پرپرس رجسٹر ہے یہ آپ کو یاد ہونے چاہیں گے ان کے نام کیسے ہیں آر زیرو آر ون آر اکتیس تاک ان کے نام ہیں ہر رجسٹر کا سائز جو ہے نا وہ تھرٹی ٹو بٹ ہے تو اس میں سے کوئی سوال بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے ایس آر سی کا ٹوٹر رجسٹر کتنے ہیں جی سولہ بتیس اٹھارہ تو ہم بتیس لکھیں گے ٹھیک ہے اچھا ایس آر سی جو پروسیسر ہے اس کے رجسٹر کی ورد کتنی ہے سولہ بٹ ہے بتیس بٹ ہے چونسٹھ بٹ ہے ایٹ بٹ ہے تو ہم نے کیا بتانا ہے کہ بتیس بٹ ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر دو سپیشل رجسٹر کون کون سے پائے جاتے ہیں ایس آر سی کی اندر تو وہ آگیا جی پروگرام کاؤنٹر اس کے اندر ہے اور انسٹرکشن رجسٹر اس کے اندر ہے یعنی ان بتیس کے علاوہ دو یہ ہیں تو ٹوٹل کتنے ہو گئے اس کے چونتیس رجسٹر ہو گئے ٹھیک ہے اچھا اس کے میموری کا سائز کتنا ہے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ بتیس بٹ میموری سائز ہے اس کا ٹھیک ہے اگر اس کا بتیس بٹ میموری سائز ہے تو ٹوٹل میموری سپیش کتنی ہو سکتی ہے ٹو ریز ٹو دی پار تھرٹی ٹو بائٹس ٹھیک ہو گیا اچھا میموری آرگنائز اس کی کی صورت میں ہوگی دو ریز ٹو دی پار بتیس اور ضرب ایٹ بٹ یعنی ون بائٹ میموری ہے اس کی ایٹ ایٹ بٹس کی جو ہے نا وہ سیل بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بائٹ الائنڈ پروسیسر ہے یہ ایک اچھا میموری جو ہے وہ بتیس بٹ میں ہی ایکسیس ہوتی ہے اور فور بائٹ یعنی آپ اکٹھا چنگ اٹھاتے ہیں اس کا چار بائٹ کا اکٹھا ہی آپ نے دیکھنا ہے اور کونسی اس کے اندر اینڈین یوز ہوتی ہے بگ اینڈین ایک لٹل اینڈین ہوتی ہے ایک بگ اینڈین ہوتی ہے اس کا مجھے آپ اگزیکٹلی نہیں پتا لیکن یہ دو نوٹیشنز ہوتی ہیں سٹورج کی بگ اینڈین اور لٹل اینڈین سمال اینڈین شاید نا تو اس میں جو یوز ہوتی ہے وہ بگ اینڈین ہے ٹھیک ہے یہ یعنی اس طرح چیزیں آپ نے اس کی یاد کرنی ہے اور اس میں اسی میں سے قویسٹن ہوں گے آپ کے پیپر میں نہیں تو یہ پہلے پانچ ریڈ کرلو پھر کیا کروں میں بتا رہا ہوں تیسرے میں آپ نے یہ والی چیزیں یاد کرنی ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک آپ کر لیجئے گا اور اس کے بعد جو چوتھے ہیں نا چوتھے میں